بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم برج سور یعنی ٹارس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد کی شخصیت کس طرح کی ہوتی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں برج سور یعنی ٹارس ان کا حاکم سیارہ زہرہ ہے اکیس اپریل تا بیس مائی کے درمیان پیدا ہونے والے بچے کا تعلق برج سور سے ہوتا ہے اس لیے اس درمیان میں جو بچے پیدا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے جو نام رکھے جائیں تو ان کا پہلا حرف بے یادال ہونا چاہیے ان کے لیے بہترین جواہر الماس نیلم فیروزہ ہیں ان کے لیے مبارک دن جمعہ اور ان کا عدد مبارک چھے ہے انہیں اکثر حلق اور کانوں کے عوارض ہوتے رہتے ہیں پھوڑے پھنسیاں اور تولیدی مثال بھی ان کی زندگی میں رہتے ہیں اہل سور اپنی آدات اور اتوار کے لحاظ سے زندگی کی لطیف چیزوں مثلاً موسیقی پھول خوبصورتی اور مرغن غزہ پسند کرتے ہیں آپ ضرورت سے زیادہ حساس اور جذباتی ہوتے ہیں آپ حنرمند قوت اور تحمل کے مالک ہیں آپ میں خلوص صفا گرمی جذبات کی فراوانی ہوتی ہے اور آپ ملنسار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں آپ بعمل خامل اعتماد اور مستقل مزاج کے حامل ہوتے ہیں ہر کام بازابطہ اور منظم طریقے سے کرتے ہیں آپ میں روپیہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے آپ کا ارادہ اطل اور رائے پختہ ہوتی ہے اس لئے آپ کو اپنے متعین کردہ راستے سے بہ آسانی سے نہیں اٹھایا جا سکتا آپ ذہنی طور پر سلیقشوار تعمیر پسند ہوتے ہیں آپ میں قوت برداشت زبردست ہوتی ہے گفتگو یا بحث مباعثہ میں بلا کی روانی ہوتی ہے آپ کی کامیاب زندگی کا انحصار ذاتی جدجہد اور تعلیمی صلاحیت پر مبنی ہوتا ہے آپ اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر زندگی خوشگوار اور خوشحال بنا سکتے ہیں بشرتی کا بوقت پیدائش کوئی سیارہ بلخصوص زہرہ مشتری اور ذہن نحصت نحس اثرات مرتب نہ کر رہے ہوں ورنہ حالات برقص ہوا کرتے ہیں آپ سرکاری ملازم، اکاؤنٹ، آرٹسٹ، فنکار، گلوکار، مصفر، سنگے تراش، ماہر معاشیات، قانوندان، سنتکار اور بینک کار کی حیثیت سے کامیاب رہتے ہیں ازدواجی زندگی بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہوا کرتی تاہم ایک دوسرے کی مزاج میں ہم آہنگی پیدا کر کے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے بعض دفعہ دو شادیاں بائید از قیاس نہیں ہوتی طبیعاتی لحاظ سے آپ کو حلق گردوں اور خفیہ ازا کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں جبکہ خواتین کو رحم اور ازائر تولید کی تکلیف کا خششہ ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اسے لائک اور شیئر کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ